جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لیا اور وینینہ سیکیورٹی بیورو کے سبھی سولجرز کو کل کرنے کے بعد یوروپ کی طرف چلے جاتے ہیں جیسے ہی فینگ کو یہ معلوم ہوتا ہے تو فینگ کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے فینگ کو گصے میں دیکھ کر اس کا فرینڈ اسے ایک ایڈوائز دیتا ہے جس وجہ سے فینگ اپنے سارے ایویڈینس لیڈر ہونگ کو سینڈ کر دیتا اور جیسے ہی لیڈر ہونگ وہ سارے ایویڈینس دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کروں نے بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اسی ٹائم لیا کو ریسٹ کرنے کا آرڈر دے دیتے ہیں اور اپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی لیا اور وینینہ یوروپ میں لینڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ پاورفل ووریئر پہلے سے ہی ان کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا جیسے ہی لیا اور وینینہ وہاں پر آتے ہیں تو وہ ووریئر ان پر اپنی منٹل سٹریندھ کا پریشر ڈالتا ہے جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیا اور وینینہ وہاں پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے اور ان کے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے اور اس ووریئر نے لیا اور وینینہ کے فائٹر جیٹ کو بھی اس طرح سے اٹھا لیا تھا جیسے کہ یہ اس کے لیے کوئی ٹوئے ہو تو اب دیکھیں گے آج کی اس اپیسوڈ میں کہ یہ کون سا ووریئر ہے جو کتنا زیادہ پاورفول ہے کہ اس نے اپنی منٹل سٹریندھ کی ہیلپ سے اتنے بڑے فائٹر جیٹ کو اٹھا لیا اب بینہ اور زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیا اور وینینہ بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سمارٹ فائٹر جیٹ کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا پر ابھی بھی ان دونوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ووریئر کون سا ہے جس نے ان کے سمارٹ فائٹر جیٹ کو اٹھایا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ووریئر جیسے اس سمارٹ فائٹر جیٹ کو اوپر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے سے وہ ووریئر سامنے آتا ہے اور اس ووریئر کا نام ہے ایلڈر یی سائٹ اب وہ ووریئر لیا اور وینینہ سے کہتا ہے کہ تم دونوں ابھی ابھی تو یہاں پر لینڈ ہوئے ہو اور اب تمہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے جو کہ تم ابھی واپس جانا چاہتے ہو لیا اور جیسے اس ووریئر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ایلڈر یی سائٹ شکر ہے کہ یہ آپ ہیں جس کے بعد لیا انہیں بتاتا ہے کہ ہم دونوں بھی ایچ چار الائنس کے میمبر ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا اس سے پہلے ایک لیا اور اس سے آگے کچھ کہتا ہے ابھی ایلڈر یی سائٹ کہتے ہیں وار گوڑ پیلس کے نام پر میں نے اوفیشل ہی تم دونوں کو پکڑا ہے جس کے بعد ایلڈر یی سائٹ اپنی منٹل سٹریند کی فورس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس وجہ سے لیا اور وینینہ کے سر میں اور بھی زیادہ درد ہونے لگتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر یی سائٹ اپنی منٹل سٹریند کو یوز کرتے ہوئے لیا اور وینینہ کے فائٹر جیٹ کو جکڑنے لگتے ہیں اور ادھر لیا اور وینینہ کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا ایلڈر یی سائٹ کی منٹر سٹریند کا پریشور اتنا زیادہ تھا کہ لیا اور وینینہ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ایلڈر یی سائٹ سمارٹ فائٹر جیٹ پر اپنی فورس کو یوز کر رہے تھے ویسے ویسے لیا اور وینینہ کے سر کا دردور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایلڈر یی سائٹ کہتے ہیں لیا اور وینینہ اس بار تم دونوں نے ایچ ایر لائنس کے دو گوڑ وار ووریرز کو کل کر دیا ہے واقعی اب تم بہت زیادہ بہادر ہو گئے ہو اور تمہاری حمد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ کہتے ہوئے ایلڈر یی سائٹ اس سمارٹ فائٹر جیٹ پر اپنی تھوڑی سی منٹر سٹریندھ کا یوز کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سے اس سمارٹ فائٹر جیٹ کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے وہ سمارٹ فائٹر جیٹ اس طرح سے پچک جاتا ہے جیسے کہ وہ کسی ہائیڈرولک مشین کے نیچے آ گیا ہو اور اتنی بری حالت تو اس سمارٹ فائٹر جیٹ کی ہائیڈرولک مشین کے نیچے آ کر بھی نہیں ہوتی جتنی کہ ایلڈر یی سائٹ کی منٹر سٹریندھ کے ساتھ ہو گئی ہے ایلڈر یی سائٹ اپنی منٹر سٹریندھ کو یوز کرتے بھی اس اتنے بڑے فائٹر جیٹ کو ایک چھوٹے سے بوکس میں بدل دیتے ہیں جیس کے بعد وہ سمارٹ فائٹر جیٹ سے اپنی منٹر سٹریندھ کو ختم کر دیتے ہیں اور جیسے وہ اپنی منٹر سٹریندھ کو ختم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فائٹر جیٹ وہاں پر بہت بڑا بلاسٹ کرتا ہے ایلڈر یی سائٹ اس فائٹر جیٹ کے بلاسٹ کے سارے ملبے کی ڈریکشن لیا اور وینینہ کی طرف کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لیا وینینہ کو بچانے کے لیے اسے کور کر لیتا ہے تب ہی ایلڈر یی سائٹ وینینہ اور لی یاو سے کہتا ہے میں تم دونوں کو یہاں پر اریسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں اور اگر تم یہاں پر اریسٹ ہونے سے انکار کرتے ہو تو اس کا جو بھی انجام ہوگا وہ تم خود ہی اٹھاؤگے اور تم جو بھی فیصلہ کرو گے اس کا رسک بھی تم ہی اٹھاؤگے جس کے بعد ایلڈر یی سائٹ اپنی منٹل سٹریندھ کو دوبارہ سے یوز کرتے ہیں اور اس فائٹر جیٹ کے سارے ملبے کو ہوا میں ہی روک لیتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک اور ووریئر آتا اور وہ آتے ہی ایلڈر یی سائٹ کو اپنی پاور کو یوز کرنے سے روک دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ووریئر اور کوئی نہیں بلکہ ایلڈر یین ہائی ہوتے ہیں جس کے بارے میں لیا اور وینینہ سے فائٹر جیٹ میں یوروپ آتے ہوئے بتا رہا تھا اور اب یہاں پر ایلڈر یین ہائی کو دیکھ کر لیا اور وینینہ کو دونوں کو ہی ایک امید مل جاتی ہے کہ شاید ایلڈر یین ہائی ان دونوں کو بچا سکتے ہیں جیسے ہی وہ دونوں ایلڈر یین ہائی سے کچھ کہنے لگتے ہیں کہ تب ہی ایلڈر یین ہائی ان دونوں سے کہتے ہیں لیا اور وینینہ ہمیں وار گوڑ پیلس کی طرح سے اوڈر ملے اور یہ اوڈر ہائی ایسٹ لیول پر ہے یعنی کہ ہم اسے ریفیوز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں اور اب اس ورلڈ میں کوئی بھی تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا جو سن کر لیا اور کو بہت ہی بڑا شوک لگتا ہے لیا اور کی ایسی حال دیکھ کر ایلڈر یین ہائی اسے کہتے ہیں کہ اس بار تم دونوں نے بہت ہی زیادہ لاپرواہی سے کام لیا ہے جس کے بعد ایلڈر یین ہائی لیا اور کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تم ہمارے ساتھ چلو فائٹ مت کرو ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کوئی چانس ہو جس سے میں تم دونوں کو بچا پاؤں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر یین ہائی کے مو سے یہ بات سن کر لیا اور پوری طرح سے ٹوٹ جاتا اور وہ وہیں پر گر جاتا ہے یہاں پر تو مانو لیا کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ لیا اور صدمے میں چلا گیا ہو جس کے بعد ایلڈر یین ہائی لیا اور وینینہ کے پاس آتے ہیں اور وہ ان دونوں کو ہتھکڑیاں پہنا دیتے ہیں اب ویو چینج ہوتا رمجگ زیان مارشل ہال کے ہیڈکوارٹرز کو دیکھتے ہیں جہاں پر لیڈر ہونگ اپنے روم میں کلٹیویشن کر رہے تھے کہ تب ہی ان کے پاس ایلڈر یاو راو آتی ہے اور وہ لیڈر ہونگ سے کہتی ہے حال ماسٹر کیا آپ کے پاس میرے لئے کوئی اوڈر ہے تو لیڈر ہونگ ایلڈر یاو راو سے کہتی ہیں کہ سبھی ووریرز کو انفارم کر دو ٹو مورو وارگوڈ پیلیس ہیڈکوارٹرز میں سپریم کورٹ اوپن ہوگی اور اس میں ہم لی یاو اور وینینہ کے کیس کی سنوائی کریں گے اور اسے کل ہی ختم کر دیں گے یہ سننے کے بعد ایلڈر یاو راو وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم جگز یین مارشل ہال کے ہیڈکوارٹرز کے باہر کا ویو دیکھتے ہیں جہاں پر ایلڈر یین ہائی لی یاو اور وینینہ کو لے آئے تھے اور وہ ان دونوں کو ہیڈکوارٹرز کے اندر لے جانے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لی یاو بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے پر وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کر پاتا اور اپنے دانت پیستے ہوئے رہ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے